اسرار صاحب کہتے ہیں ہم انڈیا سے آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں ہمارے گھر سے پیسے گم ہوتے رہتے ہیں ہر پندرہ دن یا مہینے میں غیب ہو جاتے ہیں پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو گھر سے پیسے گم ہونے کی ایک تو وجہ وہ سکتے کہ گھر کا ہی کوئی بھیدی جو وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے والی بات ہے گھر کا ہی کوئی بچہ بڑا جو چوری کر لے تو کوئی ماسی کام والی آتی ہو تو اس پہ نظر رکھیں اور دوسرا ہی جنات کے جو بچے ہیں عام طور پر وہ بھی چوریاں کرتے ہیں پیسے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیئے یا اٹھا کے لے گئے ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اب وہ یوب انساری رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ خجورے چوری کر کے لے جاتے تھے تو وہ آپ کی جو نجاری ہوتی تھے اس کے اندر سے خجورہ غائب ہو جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا حال بتایا تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوں کو یہ تصرف کرتی ہوں اس کے لئے نوٹ کر لیں آپ جو انیس دفعہ انیس دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے انیس دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور تین تین دفعہ صرف علاق اور ناس پڑھنی ہے پڑھ کے پانی بدم کرنا ہے اول آخر تین تین دفعہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے پانی گھر میں چھڑکنا ہے تو رزانہ رات کو یہ عمل کر کے سوائے کریں اور یہ اکیس دن پابندی کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب وہ پیسے چھوڑی نہیں ہوں گے اور پیسے جو بٹوہ ہے یا جو پیسی کی تو جھوڑی ہے وہ جب بھی رکھیں تو اس پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا کریں تو پیسوں بھی یہ دم کر دیا کریں پھر کوئی مائی کا لال ان کو نہیں اٹھا سکتا